اسلام علیکم سٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین اسادزہ اکرام اور میرے بہت ہی پیارے طلبہ و طلبات ایک عجیب اتفاق ہوا کہ پچھلے چوبیس گھٹے میں تین مختلف اشخاص نے مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا کہ ڈاکس صاحب یہ بتائیں پاکستان کے حالات کیسے ہیں اور پاکستان کا کیا بنے گا رات ٹی وی میں ایک ٹاک شو تھا تو انہوں نے مجھے اس میں بلایا تھا ایک چینل میں اتفاق سے وہاں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں اور پاکستان کا کیا بنے گا پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا لیکن ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ یہ سوال ہمارے ذہن میں آ کیوں رہا ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں اس کے لیے جو سائنٹیفک یارڈ سٹک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرنسی دن بدن نیچے گرتی جا رہی ہے اور بنگلہ دیش ایون افغانستان کی کرنسی بھی پاکستان کی کرنسی کی نسبت زیادہ سٹرونگ ہے اچھا ایک بہت یارڈ سٹک ہوتی ہے کسی بھی ہیلتھ کے سسٹم کی انفرنٹ مارڈلیٹی ریٹ اگر ہم سٹیٹسٹیکلی کیلکلیٹ کریں آپ کا بچہ اگر افغانستان یا روونڈا میں پیدا ہوا ہے تو سٹیٹسٹیکلی اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں برسبت یہ کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کے علاوہ پاسپورٹ کی سٹرنٹ کیسی ہے تو سوائے تین ملکوں میں جن میں جنگ لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ملک نہیں ہے جو کہ پاکستان کے نیچے ہو ایون روونڈا بھی پاسپورٹ برا گیا ہے اب یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جتنی یارڈ سٹک ہیں یہ نیچے کیوں جا رہی ہے پاکستان کے اداروں کو آپ دیکھ لیجئے میں اپنے بچمن میں دیکھتا تھا کہ پاکستان کی ریلوے روائل ریلوے ہوا کرتی تھی وہ نیچے کیوں چلی گئی پاکستان کی ائر لائن نے ایمرٹس کو اور سودی ائر لائن کو بنایا تھا اور کوئید کی ائر لائن کو بنایا تھا اب تو اس کے اوپر اتوار کیوں ختم ہو گیا پاکستان کے گورنمنٹ بس سروس ہوتی تھی اور لوگ اس میں بیٹھنا چاہتے تھے اب وہ بس سروس کا ڈیر آڈا ملتان کا جو ہے وہ بھنگیوں کی جگہ بن گیا اور اس میں پلازا بن گئے ہیں ایسا کیوں ہوا ہے پاکستان کا ہیلت سسٹم پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم پاکستان کے سارے سرکاری ادارے یہ کیوں نیچے گئے ہیں یہ میرے اور آپ کا بہت سیریس سوال ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمارے کل کا دارومدار ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ذاتی خیال کے اندر پچھلے پچیس تیس سال کے اندر جو لوگ ہیلنز آف افیر میں رہے ہیں اگر آپ ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں تو ان کی ذاتی زندگی میں کوئی تنزلی نہیں ہوئی اگر تنزلی ہوئی ہے تو ہر اس چیز سے ہوئی ہے جس کے ساتھ سرکار کا لفظ لگائے جو شخص بیروکریٹ بنا وہ گروہ کیا جو شخص پولیٹیشن بنا وہ ذاتی طور پر گروہ کیا جو شخص ٹیکنو کریٹ بنا وہ ذاتی طور پر گروہ کیا ہر ایک انڈیویجول نے بریلینس کریٹ کی لیکن اجتماعی طور پر ملک جو ہے وہ اس وقت اس پریشانی کے عالم میں ہے کہ ہم پوچھتے ہیں پاکستان کا کیا بنے گا اس سوال کے جواب کے لیے میرے بہت ہی پیارے بچوں میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو غلطیاں میں نے اور میری متصل نسل نے کی ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا ہے اور وہ بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ پچھلے تیس پینتیس سال سے ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا ہم میں سے ہر شخص نے اپنے ٹاور کو بلند کیا ہے ہم میں سے ہر شخص نے چاہے وہ ٹیکنیکل آدمی تھا چاہے وہ نون ٹیکنیکل آدمی تھا چاہے وہ بزنس مین تھا چاہے وہ کوئی بھی سرکاری عددار تھا یا کسی بھی ہیلز و فیر میں تھا اس نے اپنے ذاتی ٹاور کو بڑا کیا ہے ایٹ ڈی کاسٹ آف پورے ملک کا جو پلیٹ فارم تھا اس کے لیے میں آپ نہیں میں اور میری عمر کے سارے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں میں آپ کے سامنے اپنی اس نسل کے بحاف پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے آیا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ وہ کام نہ کرنا جو میں نے کیا اور میری عمر کے لوگوں نے کیا جس کی وجہ سے آج ہم پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کیا حالات ہیں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ان سب کے بحاف پر اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ فرد کو فرد کے لیے تیار نہ کرنا فرد کو معاشرے کے لیے تیار کرنا آپ صرف اپنے لیے پیسے کما کے شہر میں بڑا گھر بنا کے بچوں کو بڑے سکول میں پڑھا کر اور ایک بڑا سا کوئی اور چیز بنانے کے لیے نہیں ہیں لیکن میں بہت ہی شرمندگی سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے میں اپنی اور اپنی عمر کے اور لوگوں کی مثال آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے ایک بیڈ رول موڈلنگ کریئٹ کی ہے اس اطراف کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اس ملک کی خاطر اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر خدا کے لیے یہاں بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کیجئے گا کہ انشاءاللہ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی اب آپ کا اپنا ٹاور بہت بڑا ہوگا لیکن پہلی پرارٹی اس دھرتی کی ہے پہلی پرارٹی اس معاشرے کی ہے پہلی پرارٹی اس ملک کی ہے اس لیے یہ میرا پہلی گزارش ہے جو آپ سے کرنی ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے اندر ایک سٹرینٹھ ڈیبلپ کرنی ہوگی اپنے اندر ایک صلاحیت ڈیبلپ کرنی ہوگی آپ موٹیویٹڈ بھی ہوں اور سکلڈ بھی ہوں اکیلے موٹیویشن سے کچھ نہیں ہوتا آپ سکلڈ بھی ہوں اور موٹیویٹڈ ہوں سکلڈ اور موٹیویشن جس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی ہے اس پلیٹ فارم کا نام ہے کردار اس پلیٹ فارم کا نام ہے ایکچولی آپ کے اپنے نظریات کے ساتھ جڑت اور وہ جو نظریات کے ساتھ جڑت ہے اس کا پلیٹ فارم ہمارا دین ہے اس کا پلیٹ فارم قرآن پاک ہے اس کا پلیٹ فارم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس زندگی کے پلیٹ فارم پر اگر مجھ سے ایک ذاتی محفل میں کسی نے پوچھا کہ یہ آخر یہ سارے بڑے بڑے کے لوگوں نے کیوں ایسا کیا کہ پاکستان کی کاؤسٹ پر اپنے ٹاور بلند کیے تو میں نے غور سے سوچا اس کی شاید ایک بنیاد ہے کہ جو ہماری بنیاد کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک بہت بڑا پلر یہ ہے کہ ہمیں موت کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور جو شخص یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے وہ کبھی بھی اپنے اجتماعی مفادات کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو قربان نہیں کرے گا تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ نے اس کریکٹر کو اور اس فانڈیشن کے اوپر اپنی سکل اور اپنا ایٹیچوڈ اور اپنی موٹیویشن اور انشاءاللہ حلزیز آپ لوگوں میں جو پوٹینشل ہے وہ آپ سے دس سال اور بیس سال پہلے والے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کا ایکسپوئیر بہت زیادہ ہے آپ کے پاس مسائل بہت زیادہ ہے آپ کے پاس بات کرنے کی آزادی بہت زیادہ ہے آپ کے پاس اپنا ٹیلیویئن چینل ہے ہر ایک کے پاس اپنا ٹیلیویئن چینل ہے آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں آپ لوگوں کے گھریبان کو پکڑ سکتے ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے دل کے اندر ایک لمحے میں یہ فیصلہ کریں کہ میری جتنی آئندہ آنے والی زندگی ہے اس زندگی میں میں ذاتی طور پر تو ضرور میند کروں گا اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے امانداری کے ساتھ حق حلال کے ساتھ اور اس میں آپ بلینرز بن جائیں لیکن میری پہلی نظر اس ملک پر ہوگی اس دھرتی پر ہوگی جہاں مجھے اس دھرتی کے مفادات اس کے ساتھ میرے مفادات تکرائیں گے تو میں اس کو پرارٹی دوں گا اس کو پرارٹی نہیں دوں گا مہربانی کر کے اس بات کو اپنے دل میں بٹھا کے از ایٹیک ہوم میسج لے کے جائیے دوسری بات یہ ہے اور وہ آخری بات ہے کیونکہ بہت سارے دوستوں نے بات کرنی ہے کہ یہ جو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے حکومت پنجاب کی سرپرستی کے اندر جو پروجیکٹ شروع کیا ہے اس میں ایک بہت اہم بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اندر اس طرح کے سلوگنز آ رہے ہیں کہ پندرہ دن کے اندر آپ سیکر ایک لاکھ روپے کمائیے دس دن کے بعد دو لاکھ کمائیے فلان کمائیے اور لوگ اس کے پیچھے پڑھ کے اندادن پیچھے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سو فیصد درست نہیں ہے جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ تھوڑی ہیں لیکن فیلیرز بہت زیادہ ہیں ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات ہے کہ فلوسوفیکلی یہ غلط بات ہے وہ اس لیے کہ جب ہم کسی کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ پیسہ کمانا ہی اصل میں زندگی کا مین مقصد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مرکز سے کٹ گیا پیسہ ایک مینز ہے جس کے ذریعے ایک منزل پر پہنچنا ہے جیسے ایک کشتی ہے جس پر بیٹھ کے دریا کو پار کرنا ہے آپ دریا کو پار کر کے کشتی کو سر پر رکھی رکھیں تو اس کو ہماکت کہیں گے تو پیسہ کمانا اس لیے کہ اس سے پھر اور پیسہ کمانا پھر اور پیسہ کمانا مزید پیسہ کمانا اس لیے اور پیسہ کمانا تو یہ تو بالکل ہماکت والی بات ہے یہ ایسے ہی جیسے آپ کشتی لے کے سر پہ گھومتے رہیں کیونکہ آپ نے دریاء پار کرنی ہے یا آپ نے دریاء پار کر لیا ہے تو اس لیے فلوسوفیکلی بھی یہ بات جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یہی سوچ لیں کہ صرف پیسہ حاصل کرنا میری کامیابی ہے لہٰذا کرنا کیا چاہیے کرنا وہ چاہیے جیسے انہوں نے یہ ایک ڈرائیب دی ہے کہ تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ گریٹر پرپس پیسہ کمانا نہیں ہے گریٹر پرپس پیسہ کما کر اس پیسے کو استعمال کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اندر ایک بہتری ڈیولپ ہو سکے آپ بلینر ہوں بے شک مگر وہ بلینر اس لیے ہونا ہے کہ آپ کی وجہ سے تین سو اور خاندان چل رہے ہیں یہ ہے پرپس پیسہ کبانے کا یہ ہے پرپس تو انشاءاللہ علیہ وزیز اس کے بارے میں اور دوست بھی بات کریں گے اس لیے کوئی کنفیوز نہ ہوئے گا آپ آپ کو ڈگری لینا ہے اور ڈگری بھی انٹرنیشنل مارکٹ کے سٹینڈر کی لینا ہے جب آپ جب آپ صرف سکل سیکھ کر بغیر ڈگری کے ہوتے ہیں تو آپ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ٹیکنیشنز ہوتے ہیں مگر جب آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں اور تعلیم انٹرنیشنل سٹینڈر کی کمپیٹیٹیو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ انجینئرز ہوتے ہیں تو جو ٹیکنیشن ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیشن جو ہے وہ مشین کو جلدی ٹھیک کر لیتا ہو انجینئر کی نسبت لیکن وہ انجینئر سے سپیریر نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سلسلے میں کوئی کنفیئر نہیں ہونی چاہیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت محبت سے مجھے سنو